بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ جو ٹیچر ہیں جو پیپر مارک کرتے ہیں جو ریٹنگ کرتے ہیں وہ ریٹنگ کرنے کے دوران مارکنگ کے دوران بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے ان کی ریٹنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی اور جو مارکس بچوں کے آتے ہیں ان میں فرق ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور وہ کون سی اہم باتی ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں جب آپ پیپر مارک کر رہے ہوں گے تو ریٹنگ ایررز کون کون سی ہیں اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں پانچ بڑے ایررز آپ کو میں بتانے والا ہوں جس کو انڈسٹینڈ کر کے اور سمجھ کر آپ بہترین مارکنگ کر سکتے ہیں تو پہلا ایرر جو ریٹنگ میں آ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ہیلو ایفیکٹ اسے ہیلو ایفیکٹ بھی بولا جاتا ہے ہیلو ایفیکٹ بھی بولتے ہیں ایفیکٹ یہ فرس ٹائم نائنٹین ٹوئنٹی انیسو بیس میں سائیکالوجسٹ ایڈون تھنڈائگ نے ڈسکرائب کیا اور ان کی ایک سٹیڈی تھی اس کا نام تھا ایک کانسٹنٹ ایرر ان سیکلوجیکل ریٹنگز اس میں انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا بات یہ تھی کہ انہوں نے ملٹری آفیسرز کو کہا کہ اپنے جو ان کے سوبرڈینیٹس تھے سولجرز تھے ان کو ریٹ کریں تو ان کے ذہن میں تھا کہ وہ جو ریٹنگ کریں گے وہ بائسنس کا شکار نہیں ہوں گے اور وہ بالکل نیوٹرل وے میں اس کی رپورٹ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے ٹاپ افیشلز تھے انہوں نے جب ریٹ کیا اپنے سوبرڈینیٹس کو اور اپنے اچھے کام کرنے والے افیشلز کو سولجرز کو تو انہوں نے ایک چیز دیکھی جسے کہا جاتا ہے فرسٹ امپریشن فرسٹ امپریشن میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی جو اپیرنس تھی اس کی بیس پہ انہوں نے ریٹ کیا اور یہی کہلاتا ہے ہیلو ایفیکٹ اور یہ بڑا اثر ڈالتا ہے یقین فرسٹ ٹائم جو آپ امپریشن کسی کا دیکھتے ہیں اور فرسٹ امپریشن میں آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کوئی ڈیسیاں لے لیتے ہیں کوئی ذہن میں بات بٹھا لیتے ہیں یہ ایسا ہوگا اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایسا ہو جیسے کسی شخص کی اپیرنس ہے اس کو آپ نے دیکھا اس نے بڑا اچھا جو ہے وہ ڈریس پہنا ہوا ہے لیکن سمارٹ لگ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں فرسٹ امپریشن میں یہ آیا کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ پرسن ہوگا کیونکہ اس کی پرسٹیلٹی بڑی اچھی ہے یہ جو کام کرے گا وہ بڑا ہارڈ ورک کے ساتھ کرے گا یہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہوگا نالیجبل ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایفیکٹ ہے جسے آپ ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن میں یہ غلط ثابت ہو جائے تو یہی چیز جب ایگزیمینر جب پیپر مارکنگ کے لیے پیپر مارک کر رہے ہوتے ہیں ریٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سٹوڈنٹس کے تو اس وقت بھی بچوں کا ایک فرسٹ امپریشن ان کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں وہ کسی فرسٹ قویشن کبھی ہو سکتا ہے ایک اچھا سوال لکھا ہوئے پہلا اور اگلی جو نو سوال ہیں وہ چاہے اس طرح نہیں لکھے ہوئے لیکن وہ فرسٹ امپریشن جو بن گیا اسی بیس پہ وہ ریٹ کرتے چلے جاتے ہیں یا آپ پڑھا رہے ہیں سمیسٹر میں اور ایک بچہ بہت ہی ریگولر آتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے اتنا ہو سکتا ہے پوسیبیلیٹی ہے لیکن آپ نے فرسٹ امپریشن یہ بنا لیا کہ یہ ریگولر ہے اس لیے جب بھی اس کا پیپر مارک کریں گے تو یہ اچھے نمبر دینے ہیں اس کو اسی طرح ایک بڑے دلچسپ اور انٹریسٹنگ سٹیڈی ہوئی ہے اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ریسٹرانٹس میں کام کرتے ہیں ورکرز ہوتے ہیں ویٹرز ہوتے ہیں وہ میل بھی ہوتے ہیں فیمل بھی ہوتی ہیں تو جو فیمل ویٹرز ہیں اور جو اٹریکٹیو تھیں انہوں نے جو ارن کیا پڑھئیئر میل کی نسبت وہ بارہ سو یو ایس ڈالر زیادہ تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ اٹریکٹیو نظر آ رہی ہیں تو اس لیے انہوں نے جو ٹپ دیا وہ میل جو ویٹرز تھے ان کی نسبت زیادہ دیا تو بارہ سو یو ایس ڈالر پر یئر ان کی آمدی انکم زیادہ ہوئی اور یہ ہیلو ایفیکٹ اور یہ ہیلو ایفیکٹ ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں آپ ایون کے مارکیٹ میں جاتے ہیں مال میں جاتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ اٹھاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی پیکنگ بڑی اچھی ہے اس کا ڈیزائن بڑا اچھا ہے اٹریکٹیو لگ رہی ہیں آپ کے ذہن میں فرسٹ امپریشن میں ایک خیال آ جاتا ہے جو ہمیشہ رہتے ہیں آپ پھر جہاں بھی جائیں گے وہی چیز اٹھائیں گے تو یہ کہلاتا ہے ہیلو ایفیکٹ اور یہ جب سٹوڈنٹس کی مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں پیپر کی تو ٹیچر کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے جسے کہا جاتا ہے فرسٹ امپریشن تو دیکھ کے مارکنگ کرنی ہے اس چیز کو سائیڈ پر رکھ کے ایکچولی اور نیوٹرل وے میں بات کرنی ہے تو دوسرا ایرر جو سکورنگ یا ریٹنگ میں آ سکتا ہے وہ کہلاتا ہے لینینسی اور اس کے ساتھ سیوریٹی اور تیسرا سینٹل ٹینینسی تو ان کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں کیا چیزیں دیکھئے لینینسی کہ کچھ ٹیچر جب مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سب کو جتنے بھی سٹوڈنٹس کو لینینٹ وے میں مارکنگ کرتے ہیں یعنی بہت ہی بہترین انداز کے ساتھ اور ان کو زیادہ سے زیادہ نمبر دینے اور ان کا خیار رکھنا اور یہ وہ تو یہ چیز بھی مارکنگ پہ ریٹنگ پہ اثر ڈالتی ہے اور دوسرا کہ آپ بہت زیادہ سخت ہو جائے سیوریٹی کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ پچاس نمبر سے زیادہ نہیں دینے تو یہ بھی کام ریٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے مارکنگ پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز اس کو بھی آپ نے نہیں کرنا تیسری چیز کچھ ٹیچرز اور جو پیپر مارک کر رہے ہوتے ہیں ریٹرز جسے کہا جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہ سخت ہوں اور نہ ہی بہت نرم رویہ رکھیں بلکہ آپ سینٹرل ٹنڈنسی کے اصول کو فالو کریں یعنی ایوریج اور میڈل میں رکھیں تمام سٹولنٹس کو تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہوتی اور اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں ریزرٹس پہ اور مارکنگ پہ تو اس کا خیار رکھنے تیسرا جو ایرر آ سکتا ہے ریٹنگ میں اسے کہا جاتا ہے پرسنل بائسس پرسنل بائسس مینز کہ مجھے کسی بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور میرے ذہن میں اس بچے کی پکچر گھوم رہی ہے کسی نے میرے ساتھ مس بہیو کیا یا کوئی اور بات ہو گئی تو اس کی وجہ سے میرے دل میں ایک نفرت آ گئی یا ہیٹریٹ آ گئی یا اس طریقے سے میں نے اسے غلط پرسیب کرنا شروع کر دیا حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا انسان ہے گلتی بھی ہو جاتی ہے بہت سارے چیزیں چلتی رہتی ہیں بچے گلتیاں بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو لے کر بیٹھ جائیں گے اور ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں گے اور اس کا اثر آپ پیپر میں دیکھیں گے کہ اب آپ نے وہاں پہ اس کا بدلہ لینا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے تو یہ جو پرسنل بائسز ہیں اس کا شکار نہیں ہونا اور آپ نے نیوٹرل وے میں مارکنگ کرنی ہے اور ریٹ کرنی ہے بچوں کو اور چوتھے نمبر پہ جو ایرر آ سکتا ہے اسے کہا جاتا ہے لوجیکل ایرر دیکھئے آپ کہ جو ہائی اپٹیٹیوڈ والے بچے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا انٹیلیجنس لیول بہت اچھا ہے یہ بہت ہارڈ ورکرز ہیں اور اسی بیس پہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی باقی ایکڈیمک ایریاز ہیں ان میں بھی بہت اچھا پر فارم کریں گے تو یہاں پہ ایک ایرر آئے سکتا ہے اور اسے کہتے ہیں لوجیکل ایرر اس کو بھی آپ نے منیمائز کرنا ہے اور یہ آرڈر ایفیکٹ کو سمجھئے گا it's very important آرڈر ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ نے سکورنگ روبرک ڈیزائن کیا ہوتا ہے جس میں آپ نے objective جو تھے کورس کو پڑھانے کے وہ اس میں mention ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کے accordingly check کریں گے ہر سوال کو کہ اس میں آپ کیا دیکھنا چاہتے تھے اور اگر بچے نے وہی لکھا ہے تو اس کے مطابق آپ جو ہے وہ نمبر دیں گے rate کریں گے marking کریں گے اب اسی سکورنگ روبرک کو آپ closely follow کرنا start کرتے ہیں marking کرتے ہوئے لیکن with the passage of time آپ کی intensity اور وہ شدت نہیں رہتی جس کو آپ نے شروع میں بہت closely follow کیا تھا تو وہاں پہ آپ minimize کرتے چلے جاتے ہیں آپ کی interest level کم ہوتا چلے جاتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے اور order effect جو ہے وہ آپ نے برقرار رکھنا ہے جو آپ نے scoring روبرک میں design کیا تھا پہلے سے pre-plant تھا اس order اور sequence کو آپ نے follow کرنے accordingly اس کے آپ نے marking کرنی اور rating کرنی تو آئیے آخر میں ایک دفعہ summarize کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو بات کی ہے کون کون سے وہ پانچ errors ہیں rating میں پہلے hello effect یعنی first impression پہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے with the passage of time اس کو دیکھنا ہے پیپر کو proceed کرنا اور اس کے accordingly neutral way میں آپ نے اس کو mark کرنا دوسری بات leniency severity and center tendency تینوں چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے بہت lenient بھی نہیں ہونا بہت severe بھی نہیں ہونا اور شب کو average number بھی نہیں دینے بلکہ جس نے جتنا لکھا ہے according to pre-planned and designed scoring روبرک اس کے مطابق آپ نے marking کرنی تیسری بات personal biases آپ کی پسند نا پسند اس کو آپ نے بالکل side پہ رکھ دینا اور چوتھی بات logical errors جو ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا اور logical errors سے بچ کے آپ نے marking کرنی اور پانچ وی اور آخری بات جو بہت ضروری ہے اسے کہتے ہیں order effect یعنی جو scoring روبرے اگر ان پانچ چیزوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ بہترین marking کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو neutral way میں ریٹ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پانچ چیزوں کے اثرات سے کیسے بچنا ہے اور کون سے وہ اصول ہیں جس کو آپ اپلائی کر کے بہترین marking کر سکتے